السلام علیکم بہن بھائیو کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خریہ سے ہوں گے آج میرے پاس جس خاتون کا رشتہ موجود ہے اس خاتون کا نام رکیہ ہے رکیہ کی عمر سنتالیس سال ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہیں اور یہ طلاق یافتہ ہیں شہد طلاق کی وجہ بھی یہی بنی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی اور کوئی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی اس کی قوم راجبوت ہے مادری زبان اس کی پنجابی ہے اور اس خاتون کا جو طلاق ہے تو وہ خوشاب سے ہے اس کا قدر پانچ فٹ پانچ انچائے رنگ گورا ہے سلم سمارٹ ہیں خوبصورت ہیں اپنی عمر سے کم عمر کی نظر آتی ہیں یاد رہے کہ اس کی جو ایڈوکیشن ہے تو وہ صرف پرہمری ہے مگر بہت ہی اچھی پرسنیلیٹی کی یہ مالک ہیں والدین اس کے فوت ہو چکے ہیں اس کے تین بھائی دو بہنیں سب بہن بھائی شادی شدائیں اپنے گھروں میں آباد ہیں اس کی ایک جگہ پہ شادی ہوئی تھی جو نقام ثابت ہوئی اولاد نہیں ہو سکی اور اب یہ دوبارہ والدین کے پاس آ چکی ہیں اب دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں اس سٹیج پہ آ کر بھی یہ شادی کرنا چاہتی ہیں چاہتی ہیں کہ اپنا گھر آباد ہو جائے اور یہ الگ سے بھائی اور بھابیوں سے دور رہ کر اپنی جو بقیہ زندگی ہے وہ گزار سکیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پنتالیس سے پچاس سال تک کا شخص ہو فرسٹ میریج ہو یا سیکنڈ میریج ہو تو یہ ان سے رشتہ کرنے کو تیار ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ لاہور سرو گودہ خوش شاب جور آباد اور گرد نوا کے عزلہ سے رشتہ ہو زیادہ دور رشتہ یہ نہیں کریں گی انہیں ایک مناسب دیندار ذمہ دار گھرانے سے رشتہ درکار ہے جو لوگ یہ رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ویڈیو کے کمنٹس میں جائیں اپنی انفارمیشن دیں تاکہ یہ فیملی آپ سے رابطہ قیم کر سکے اللہ حافظ